میں ہوں ایڈوکیٹ میاں محمد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یونیورسٹی آف سائٹیشن ہمارے اس سیشن کی سیکنڈ لاسٹ پریپوزیشن ہے کہ اگر کسی وجہ سے باپ خرچہ نانو نفکہ نہیں دے پاتا تو کیا بچوں کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیا جائے گا یا دادا باؤنڈ ہے کہ وہ بچوں کا خرچہ نانو نفکہ اٹھائے جی تو ویورز جب باپ کسی وجہ سے خرچہ نانو نفکہ ادا نہیں کر پاتا تو دادا باؤنڈ ہے کہ وہ بچوں کا خرچہ نانو نفکہ اٹھائے اگر دادا اس چیز کی اوپر پورا نہیں اتر پاتا تو گرینڈ چلڑن اپنے دادا کی اوپر خرچہ نانو نفکے کا دعویٰ بھی کر سکتے اب ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ گرینڈ فادر کے اوپر لائیبیلیٹی کس صورت میں ہوتی ہے لائیبیلیٹی آف گرینڈ فادر would start when father was poor and infirm and mother was not in position to provide maintenance to her children یعنی جب باپ ضریب ہو اور زریعہ یامدن کمانے کی حالت میں نہ ہو اور بچوں کی ماں بھی ان کی ضروریات زندگی کو پورا نہ کر سکے تب دادا باؤنڈ ہے کہ وہ بچوں کا خرچہ نانو نفکہ اٹھائے یہی چیزیں ہمیں دوبارہ محمد اللہ کے پرنسپل تین سو ستر میں بھی ملتی ہیں جو کہ آپ کو سکرین کے اوپر دکھائی بھی دے رہا ہوگا جس کے مطابق پہلے باپ اور پھر بچوں کی والدہ خرچہ نانو نفکہ ادا کرنے کی پبند ہے اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہ ہو تو اس کے بعد دادا نانو نفکہ خرچہ ادا کرنے کا پبند ہے باپ کسی وجہ سے خرچہ ادا نہیں کر پایا تو دادے کو مقدمہ میں فریق بنایا گیا کیا دادا باؤنڈ ہے کہ وہ خرچہ نانو نفکہ ادا کرے تو اس کے اوپر جو سائیٹیشن ہے وہ ہے مینٹیننس کی اس ریٹ پٹیشن میں نبال گان نے باپ کی وفات کے بعد دادا کو فریق بنا کر خرچہ نانو نفکے کا دعویٰ کیا جو کہ بعد ادا خارج ہو گیا جس پر نبال گان نے اپیل دائر کی جس میں جیس صاحب نے اپنے ریمارک سیتوں میں فرمایا کہ بچوں کو بے یاروں مددگار نہیں چھوڑا جاسکا دادا لینڈلوڈ ہے اور مین آف مینز ہے بڑی آسانی کے ساتھ وہ بچوں کا خرچہ نانو نفکہ ادا کر سکتا ہے کیونکہ دادا اس پراپٹی کا مالک بھی ہے جو کہ اس کی اولاد سے آگے بچوں کو ویراست میں ملنی تھی لہٰذا دادا باؤنڈ ہے کہ وہ خرچہ نانو نفکہ ادا کرے اور اسی کے ساتھ جیس صاحب نے اپیل کو منظور کر لیا جس کے اوپر دادا نے اپیل دائر کی جو کہ جیس صاحب نے خارج کر لیا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ دادا پارٹی تو نہیں تھا لیکن بیٹے کو جیل جانے سے بچانے کے لیے دادا نے اپنی شورٹی دی جس کے بعد باپ دوبارہ جیل میں چلا گیا تو کیا اس صورت میں دادا باؤنڈ ہے کہ وہ خرچہ نانو نفکہ ادا کرے یا نہیں تو اس کے اوپر جو سائٹیشن ہے وہ ہے میٹیننس کی اس پرٹ پٹیشن میں بچوں نے باپ کے خلاف خرچہ نانو نفکے کا ایک دعویٰ دائر کیا جو کہ بعد ازان ڈگری ہو گیا جس میں بچوں نے اجراء دائر کی اور باپ کو جب کورٹ میں پیش کیا گیا تو دادا نے اس زمانت دے کر باپ کو چھڑوا لیا بعد ازان ڈگری کی سیٹسفیکشن نہ ہونے پر باپ کو دوبارہ ڈگری سیٹسفائیڈ ہونے تک جیل میں رکھنے کا حکم صادر فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ دادا کی پرابٹی کو نلام کرنے کا پروسیس بھی شروع کر دیا جس کے اوپر دادا نے پٹیشن دائر کی جو کہ خارج ہوگی اس کے بعد دادا نے اپیل دائر کی جس میں یہ موقف اختیار کیا کہ دادا پارٹی نہیں تھا لہذا دادا باؤن نہیں ہے کہ وہ خرچہ نون نفقہ ادا کرے جس کے اوپر کوٹ نے اپنے ریمارک صلیتوں پر فرمایا باپ کو صرف جیل بیج دینا بچوں کی ضروریاتی زندگی کو پورا نہیں کرتا بچوں کو بے یاروں مددکار نہیں چھوڑا جا سکتا بچوں کی ضروریاتی زندگی کو پورا کرنا اگر باپ آویلیبل نہ ہو تو دادا کا فرض ہے اور جب دادا نے شورٹی دی ہو تو تب دادا زیادہ باؤنڈ ہے کہ وہ خرچہ نون نفقہ ادا کرے اور اسی کے ساتھ دادا کی پٹیشن کو ڈسمس کرنا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ دادا کو پارٹی نہیں بنایا تھا ایکزیکیوشن میں دادا سے ریکاوری کے لیے کیا دادا کو خرچہ نون نفقہ ادا کرنا پڑے گا یا نہیں ایکزیکیوشن میں دادا کا نام لکھ دیا گیا تو کیا اس صورت میں دادا خرچہ نون نفقہ ادا کرنے کا پبند ہے یا نہیں تو اس کے اوپر جو سائٹیشن ہے وہاں 2021 CLC 1841 decided by Mr. Justice Tariq Salim Sheikh on 25th May 2021 ریٹ پٹیشن نمبر 6694 لہور آئی کورٹ لہور مینٹیننس کی اس ریٹ پٹیشن میں بیوی کے ساتھ ساتھ بچوں نے اپنے باپ کے اوپر حرچہ نانو نفکے کا دعویٰ کیا جو کہ باپ کے باہر ہونے پر دادا نے کنٹسٹ کیا جو کہ بعد ازان ڈگری ہو گیا جس کے اوپر اجرام میں بچوں نے دادا سے ریکاوری وصول کرنے کی درخواست کی جس کے اوپر جیس صاحب نے دادا کی پروپٹی کو نلام کرنے کا پروسس سٹارٹ کر دیا جس کے اوپر دادا نے پٹیشن دائر کی اور اس میں یہ موقف اختیار کیا کہ دادا تو باپ کا کیس لڑا تھا دادا کو اپنا موقف رکھنے کی اجازت ہی نہیں دی گی اور باپ کے ہوتے ہوئے دادا لائے بل نہیں ہے کہ وہ خرچہ نانو نفقہ ادا کریں اور ڈگری میں بھی صرف باپ سے ہی خرچہ نانو نفقہ وصول کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جس کے اوپر جیس صاحب نے نیچے والی عدالتوں کے فیصلوں کو سیٹ آسائٹ کرتے ہوئے یہ حکم سادر فرمایا کہ دادا کو پارٹی بنا کر پھر اس کے بعد کیس کریں اور اس کو ڈگری کروائیں اور اسی کے ساتھ دادا کی پٹیشن کو منظور کر لیا اس پر اگر مزید سائٹیشن کی بات کریں تو ان تمام سائٹیشن میں دادا کو پارٹی نہیں بنایا گیا جس کی اوپر جیس صاحب نے دادا کو خرچہ نانو نفقہ ادا کرنے سے روک رکھا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ چاہے دادا پارٹی ہے یا نہیں ہے وہ خرچہ نانو نفقہ بچوں کا عداب کرے گا ہی کرے گا تو اس کی اوپر جو سائٹیشن ہے وہ ہے مینٹینس کی اس رٹ پٹیشن میں نبال گان نے خرچہ نانو نفقہ کا دعویٰ دائر کیا جو کہ بعد ازان ڈگری ہو گی جس میں بچوں نے اجراء دائر کی اور باپ کی عدم مجودگی میں دادا سے خرچہ نانو نفقہ وصول کرنے کی ترخواست کی جو کہ جیس صاحب نے منظور کر دی جس پر دادا نے کم آمدن اور بڑھاپے کا سہارا لیتے ہوئے خرچہ نانو نفقے سے بچنے کی کوشش کی جو کہ جیس صاحب نے خارج کر دی جس پر دادا نے اپیل دائر کی اور اس میں موقف اکتیار کیا کہ خرچہ نانو نفقہ وصول کرنے کا صرف باپ سے حکم ہے دادا کیس میں پارٹی نہیں تھا جس میں جیس صاحب نے اپنے ریمارکز دیتوں میں فرمایا کہ بچوں کو بے جاروں مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا دادا باؤنڈ ہے کہ جب باپ اویلیبل نہ ہو تو وہ خرچہ نانو نفقہ ادا کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ جیس صاحب نے محمد اللہ کے پرنسپل تین سو ستر کا حوالہ دیتے ہوئے دادا کو باؤنڈ کیا کہ وہ خرچہ نانو نفقہ ادا کرے اور اسی کے ساتھ دادا کی پٹیشن کو خارج کر دیا اس کے اوپر اگر مزید سائٹیشن کی بات کریں تو پی ایلیبلی ٹو تھازنڈ ٹویل لہور ون فور ایڈ پی ایلی ٹو تھازن ٹین لہور ون ون نائن ٹو تھازن فور ویل آر سکس ون سکس ان پی ایلیبلی نائنٹین سیونٹی سکس لہور نائن تری زیرو ان تمام سائٹیشن میں ججی صاحبان نے باپ کی ادم مجود کی اور ماز کا خرچہ نانو نفقہ ادا نہ کرنے پر دادا کو خرچہ نانو نفقہ ادا کرنے کا پبند کیا ہے چاہے وہ کیس میں پارٹی تھا یا نہیں تھا یہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ بچوں کو بے یاروں مددگار اور لوارس نہیں چھوڑا جا سکتا ویورز جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نبال گان کا خرچہ نانو نفقہ اٹھانے کے لیے پہلے باپ اس کے بعد ماں اور اس کے بعد اگر دونوں اویلیبل نہ ہو تو دادا ہر ممکنہ صورت میں خرچہ نانو نفقہ اٹھانے کا پبند ہے اب اس چین میں اگر کوئی اویلیبل نہیں ہوتا تو کیا بچوں کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیا جائے گا کیا بچوں کا سہارہ کوئی نہیں ہوگا تو اس صورت میں گورنمنٹ بچوں کا سہارہ بنتی ہے ہر زلے میں بیت المال کے نام سے ایک ادارہ مجود ہے جو کہ تو اپنی تمام تر لوازمات کو پورا کرنے کے بعد بچوں کا مہانہ وصیفہ لگاتا ہے اور اسی کے ساتھ بچوں کی تمام تر پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے ہمارے اس سیشن کی آخری پرپوزیشن ہے کہ بچوں کا خرچہ نانو نفقہ اگر عدالت پانچ ہزار روپے مہوار کے حساب سے لگا دے تو اس مینٹیننس کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے اپیر دائل کی جا سکتی ہے یا نہیں جی تو ویورز دی ویس پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1961 کے سیکشن چودہ سب سیکشن ٹو کے کلاس سی میں مینٹیننس کی لیمٹیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ 1964 میں پانچ سو روپے مہوار کے حساب سے اور اس کے بعد دو ہزار دو میں ایک ہزار روپے اور دو ہزار پندرہ میں ایمینٹمنٹ کے بعد یہ پانچ ہزار روپے مہوار کم سے کم یا اس سے کم اگر خرچہ لگتا ہے تو اس کی اوپر اپیل کی بجائے ہائی کورٹ میں رٹ دائر ہوگی لیکن اس پر اگر کوئی وکیل اپیل کر دیتا ہے تو اس کا بھی حل مجود ہے اس کے اوپر جو سائٹیشن ہے وہ ہے 1999 MLD 2723 decided by double bench پشاور آئی کورٹ یہ یاد رکھئے گا کہ 1999 میں لیمٹیشن بار پانچ سو روپے مہوار کے حساب سے ہوتی تھی یعنی پانچ سو روپے یا اس سے کم خرچے پر اپیل نہیں کی جا سکتی مینٹیننس کی اس رٹ پٹیشن میں فیملی ٹرائل کورٹ نے تین نبالگان کا فیکس کے حساب سے پانچ سو روپے مہوار خرچہ نمی نفکہ ڈگری کر دی جس پر وکیل صاحب نے اپیل دائر کی اور اس میں یہ موقف اختیار کیا دیویس پاکستان فیملی کوٹیک کے سیکشن چودہ سب سیکشن ٹو کے کلاس سی میں یہ پانچ سو روپے فیکس کے حساب سے ڈسکرائب نہیں کیا گیا وہاں پہ صرف پانچ سو روپے یا اس سے کم کا بتایا گیا ہے تو تین نبالگان کا پانچ سو روپے کے حساب سے ماہوار پندرہ سو روپے بنتا ہے جو کہ پانچ سو روپے سے زیادہ ہے لہٰذا یہ اپیل منظور کی جا سکتی ہے اس صورت میں یہ اپیل منظور نہیں کی جا سکتی تھی کہ اگر تین نبالگان کا خرچہ پانچ سو روپے یا اس سے کم ہوتا جس پر جن صاحب نے وکیل کی دلیلوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے اپیل کو الاؤ کر دیا اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیشن مکمل ہوتا ہے ملیں گے نئی پرپوزیشن اور سائٹیشن کے ساتھ تک تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ